الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برادران اسلام دینی اور میلی بھائیو دوستو اور ساتھیو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آپ کی امت آخری امت ہے اور دجال قیامت کی علامتوں میں سے ہے اس لئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں تفصیلات بیان کر دیئے کہ وہ سرک رنگ کا کڑیل جوان ہوگا لمبا چوڑا جسم ہوگا ٹیڑی بڑی پیشانی ہوگی گھنگریلے اس کے بال ہوں گے اور انگور کی طرح اس کی ابری ہوئی آنکھ اور ایک آنکھ کانی ہوگی اور اس کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کافر ہر مومن پڑھا لکھا یا انپڑھ اس کافر لفظ کو پڑھ سکتا ہے روح زمین پر اسی دنوں تک رہے گا اور فساد پھیلائے گا ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا ایک دن ایک مہینے کے برابر ہوگا اور ایک دن ایک ہفتہ کے برابر ہوگا اور باقی دن ہمارے عام دنوں کی طرح سے ہوں گے اور شام و عراق کے درمیان سے وہ خروج کرے گا اور جدھر بھی جائے گا فساد پھیلاتا رہے گا تو بہت سے لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے کیونکہ وہ آسمان کو آڈر دے گا تو بارش ہوگی زمین کو آڈر دے گا تو ہریالی ہو جائے گی اور لوگ اس کے اوپر ایمان لاتے چلے جائیں گے لیکن مومنین کاملین بلکل ہی اس پر ایمان نہیں لائیں گے سب سے پہلے عورتیں بدعقیدہ اس کے اوپر ایمان لائیں گی اور اسی طرح سے اسبہان کے ستر ہزار یہودی اس کی پیروی کریں گے اور اس کے پاس جنت بھی اور جہنم بھی ہوگی اور جس کو وہ جنت کہے گا وہ دراصل جہنم ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کے بنائے ہوئے جنت میں جائے گا وہ دراصل جہنم میں جائے گا اور جو اس کے بنائے ہوئے جہنم میں جائے گا دراصل وہ جنت میں جائے گا اس لئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صفت بیان کر دی اور کرتب پر کبھی نہیں جانا چاہئے کوئی کرتب دکھا دے کوئی خرق عادت کوئی چیز دکھا دے تو اس پر ایمان نہیں لانا چاہیے بلکہ کتاب و سنت کو ماننا چاہیے اسی لئے اللہ رب العرمین اسی موقع سے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا جو منارہ بیضا شرقی دمشق میں وہ نازم ہوں گے اور اسے جنگ کریں گے یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اس دجال کا خاتمہ ہو جائے گا اس دجال کا خاتمہ ہو جائے گا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں دجال کے فتنے سے اللہ تبارک و تعالی سے پناہ طلب کیا کرتے تھے اس لئے اللہ کے بندوں دجال سے دجال کے فتنے سے بچنے کی ہمیشہ دعا کرتے رہا کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج کا بھی خروج ہوگا اور وہ ہر طرف سے نکل کر کے آئیں گے اور خاص طور سے بحیرِ تبریہ سے وہ پانی پیئیں گے اور دوسری مرتبہ گزریں گے تو کہیں گے کہ یہاں پانی تھا لیکن وہ پورا کا پورا پانی پی چکے ہوں گے اس لئے میرے بھائیوں دونستو اور ساتھیوں اللہ رب العالمین سے رجوع کرو اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایسے تمام فتنوں سے بچنے کی دعا کرتے رہا کرو اور اس تمام تر حالات میں ایمانی جذوے کو مضبوط کرو اور اللہ رب العالمین ہم سب کو جب تک دنیا میں رکھے تب تک تمام تر فتنوں سے اور تمام تر ان دجالی لوگوں سے اور دجال کے جیسے بحروپیوں سے بچنے کی توفیق اتا فرمائے اس لئے جب تک دنیا میں ہو اللہ کے بندوں آمال صالح کرتے رہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت سے اسباب بیان فرمائے ہیں جن سے ان دجالوں سے ان مکاروں سے اور ان کے شر سے بچا جا سکتا ہے اور وہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے سوال کرنا اللہ رب العالمین سے مدد ماغنا اور اللہ رب العالمین سے درخواست کرنا کہ اللہ رب العالمین دجال ہو یا اسی طرح سے دگر فتنہ پرور لوگ ہو ان کے شر اور فتنے سے محفوظ رکھ اقول قولی هذا واستفر اللہ رب العالمین